اے اللہ جس امہ جی نے اپنے بیٹے دے عیسیٰ علیہ السلام سے وابستے واشروں بنوائے اے اللہ انہوں نے بیٹے کو جنت الفردوس میں اللہ مقام نصیق فرمائے اے اللہ انہوں نے قبر کو جنت دا باغ بنا اے اللہ سارے موسن بھائی کو کل قیامتن بھی سونے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم دے شفات نصیق فرمائے اے اللہ انہوں نے آخر دی منزل آسان فرمائے اے اللہ انہوں نے والدہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اجرِ عظیم عطا فرمائے اے اللہ مزید انہ کو دین دوتے خرج کرانے توفیق عطا فرمائے اے اللہ مزید انہوں نے دین دوتے خرج کرانے توفیق عطا فرمائے اے اللہ تومی حربانی فرمائے ہر مشکل آسان فرمائے ہر مصیبت ڈکل محبوظ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں کیسے امید کرتا ہوں آپ سب بہن بھائی خیریہ سے ہوں گے اور آپ بہن بھائیوں کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں تو کچھ دن پہلے ہم نے اس مسجد کی ویڈیو بنائی تھی جس میں واش روم کا کام نہیں تھا تو اور وضو خانے کا بھی نہیں کام تھا الحمدللہ سے یہاں پر وضو خانہ بھی لگوا دیا گیا اور واش روم بھی بنوا دیا گیا تو ایک میری پیاری امان ہے جو کہ یو ایسے سے تعلق رکھتی ہے انہوں نے اپنے مرہو بیٹے موسن خان کے نام کا جو ہے واش روم کا کام کروایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے اور جو یہ وضو خانہ ہے اس وضو خانے کا جو کام ہے یہ میرا پیارا بھائی ہے جو دریس کنٹری سے تعلق رکھتا ہے انہوں نے اس وضو خانے کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ بھائی آپ کو بھی سلامت رکھے اللہ تعالیٰ میری ماں آپ کو بھی سلامت رکھے اللہ تعالیٰ میرے پیارے بھائی موسن کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی کئی مسجدوں کے اور غریب اور مستحق فیملیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو اس مولوی صاحب سے بہتے ہیں یہ اس چیزوں کو لے کر جو ہے کتنا خوش ہے السلام علیکم السلام علیکم کیا ملونا صاحب کی کو الحمدللہ بہترین وضو خانہ کی گئے مکمل الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی ہے اور جس ماں نے کم کرایا ہے یا جس بہی نے وضو خانے کا کم کرایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت خوشیاں دیا اور ہر مشکل آپ نے خصوصی طور پر میری ماں کے لئے دعا کرنے ہے اور میرے پیارے بھائی کے لئے دعا کرنے اسال سواب کی خاطر آپ ہاتھ اٹھا کر ان کے لئے دعا کرنے اللہم صلی اللہ سعیدنا و مولانا محمد مہاری صلی اللہ علیہ وسلم و بناتینا فی الدنیا حسن تو فی اللہ حسن تو فی اللہ بننا اے اللہ گناہ گاراں بدکاراں سیاہ گاراں تری رحمت طلبگار حمیر بنی کرنے صلی اللہ کو ماں فرما اے اللہ جس امہ جی نے اپنے بیٹے دے اسال سواب بستے واشروع بنوئے اے اللہ انہ دے بیٹے کو جنت پھر دوس میں اللہ مقام نصید فرما اے اللہ انہ دے قبر کو جنت دا باغ بنا اے اللہ سارے موسن بھائی کو کل قیامتن بھی سون محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے شفات نصید فرما اے اللہ انہ دے آخر دے منزل آسان فرما اے اللہ انہ دے والدہ کو والدہ کو صبر جمیل عطا فرما عجر عظیم عطا فرما اے اللہ مزید انہ کو دین دوتے خرج کرانے توفیق عطا فرما اے اللہ مزید علیہ امہ جی کو دین دوتے خرج کرانے توفیق عطا فرما اے اللہ توم مہربانی فرما ہر مشکل آسان فرما ہر مصیبت دکل و محبوس فرما اے اللہ خوش یا خوش یا نصیب فرما صلی اللہ تعالی علیہ خلقی محمد معلی علیہ صحبی اجمعین دی رحمتی کے دوائے دے شید و ناظرین اکرام آپ نے مولوی صاحب سے سن لیا الحمدللہ سے مولوی صاحب کے میں بہت زیادہ ہی خوش ہیں اللہ تعالی میری ماں آپ کو سلامت رکھے اللہ تعالی آپ کی فیملی کو سلامت رکھے اللہ تعالی میرے پیارے بھائی کو جنت و فردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اللہ تعالی میرے پیارے بھائی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھاری نصیب کرے الحمدللہ سے آپ کی جو کام تھا الحمدللہ سے یہ مکمل ہو چکا ہے مسجد واسطے کیری کیری چیز ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن اس مسجد واسطے ہمیں پلسٹر بھی ضرورت ہے مینار ہے اور مسجد کے فرش ہیں پنکے ہیں یہ ہمیں ضرورت ہے اور ایک درسگاہ بھی ضرورت ہے بچوں کے لئے اور ہم نے دیواری ہے کہ دیوانیے چو دیواری مسجد کی ضرورت ہے تاکہ وضوحہ نہ محفوظ رہ سکے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی آپ نے میرے خصوصی طور پر اور میری ماں کے لئے دعا کرنی ہے اور میری بھائی کے لئے دعا کرنی ہے جنہوں نے یہ چیزیں ڈونیٹ کی ہیں اور میرے ان بہن بھائیوں کے لئے دعا کرنی ہے جو کہ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ان کو تحبید دے گا انشاءاللہ یہ مسجد کا کام ضرور کر رہے گا ضرور انشاءاللہ دعا کریں گے جی تو ناظرین اکرام آپ نے مولی صاحب سے سن لیا یہ بہت زیادہ ہی خوش ہیں تو ان کا ایک کہنا ہے کہ ہمیں اس مسجد کے لئے اور کام کی ضرورت ہے اس مسجد میں یہاں پر دیوار آنی ہے یہاں پر دیوار کی ضرورت ہے پلستر کا کام رہتا ہے اور یہاں پر بڑی ساری دیوار یہاں پر دینی ہے دیوار کا بھی کام رہتا ہے اور مسجد کے مینار بھی رہتے ہیں فقط اللہ کی رضا کے لئے اس مسجد کا کام کروانا چاہے اس مسجد میں یہاں پر دیوار آنی ہے دیوار کی ضرورت ہے اور مسجد کا پلستر کا کام رہتا ہے اور مسجد کے لیے مینار اور فرش کا کام رہتا ہے اور جو خصوصی طور پر ہے وہ جو ہے مسجد کے لیے ایک توفی کی ضرورت ہے تاکہ یہاں پر بچے جو ہیں آرام سے اپنی تعلیم حاصل کر سکیں تو سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے میری اپیل ہے تو آپ سب بہن بھائی حصہ ملائیں اور اس مسجد کا کام کروائیں اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی جو ہے اس مسجد کا کام کروانا چاہے تو ہمارا ورس اپ نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ ہم سے رابطہ کریں آپ کی جو بھی حمانت ہوگی انشاءاللہ اس مسجد میں ایسے ہی واش روم اور وضوح خانے کی طرح لگوائے گئے گی جزاکم علاو خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعاوں میں یاد رکھیں